میں نے اس نسل سے جو مجھے تشیع ملا ہے اس تشیع کو میں نے اصل تک لانا ہے آپ شیعہ بنے ہو آپ کے والد کی محنت ہے اس میں آپ کی محنت نہیں ہے آپ محبہ احل بیت اور آپ کے ماں کی محنت ہے آپ کی نہیں ہے اب آپ کی محنت کیا ہے اصل یہ ہے تو کبھی کبھی جو ہمیں ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے عقیدے کی سوچوں کی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے چل تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز میں سوچ نہیں رہے ہوتے ہیں جیسے جلوس نکلاتا کراچی میں اور سارے لوگ نعرے مار رہے تھے کافر کافر تو کسی اینکر نے ان سے پوچھ لیا کسی کو پکڑ کے بھائی کیوں بول رہے ہو کا پتہ نہیں مولوی نے بولا ہے ایک دلیل اس بندے کے پاس نہیں تھی میں اس کو کافر کیوں بول رہا ہوں یہ دیکھا دیکھی میں جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں قرآن نے بولا ایک اکلا نعام کی اسطلاح استعمال اللہ کہتا ہے یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ دکھا رہے تھے ایک ڈاکومنٹری میں ایک بھینس چلی اور اپنا ٹرین کی پتڑی پہ آگئی اور ٹرین نے اسے ہٹ کیا پچھلی بھینسے دیکھ رہی ہیں لیکن وہ بھی باز نہیں آ رہی وہ بھی ٹرین کی پتڑی پہ چرتی جا رہی ہیں ایک آپ دیکھو کہ بگری نیچے گرتی ہے پچھلی بگریوں بھی اس کے پیچھے نیچے اگر انسان کی فطرت ایسے ہو جائے کہ یہ صرف کوپی پیسٹ اور فٹ پرنٹ کو پیچھے چلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا جاہاں یہ نہ سوچے کہ واقعہ جو میں کر رہا ہوں جو مجھے سکھایا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو بعض اوقات کئی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں تو ان چیزوں کو کہاں کہنا چاہیے تو ایک ایران کے مولانا صاحب ہیں کہتے ہیں کہ محرم کیشرے تھے پڑھ وڑھ کے رات کو ہم گھر آئے اب ظاہرے دیر سے گھر آئے کہتے ہیں اکیلے گھر میں رہتے تھے تو ہم نے کیا دیکھا گھر میں ہمارا جتنا کمرے کا سامان تھا تو کسی صاحب نے سارا جمع ممہ کر کے گھر کے سہن میں رکھ دیا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ کسی چور کی کاروائی ہے اور پورا صفایہ کیا ہوا اس نے سارے سامان کر دیا اور ایک پوری کٹھڑی بھی باندھی ہوئی ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے اور سامان کو بھی جمع کر دیا تو لے جائے تو کہتا ہے کہ اس نے اس کپڑے میں سارے سامان کو جمع کیا اب گھٹڑی بہت وزنی ہو گئی اب جب اٹھانے کی باری آئی تو اس نے دو تین بار کوشش کی گھٹڑی اس سے اٹھی نہیں رہی تھی اب کہتے ہیں میں نے سوچا اس کی مدد بھی کر دوں گھٹڑی رہتا کے اٹھا لے اب چور کو نہیں پتا کہ مولوی پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ کہنے میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اب ایران کا مطلب ہی ہے کہ مطلب مولوی بھی شیعہ چور بھی شیعہ اگر فیلکن میں آپ کی چوری ہو جائے تو آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہو بھائی کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے لیکن نیو رزویاں میں چوری ہو جائے انچولی میں چوری ہو جائے بلستان سوسائٹی میں چوری ہو جائے تو بندہ تو یہی بولے گا کہ جب سارے گھر شیعوں کے ہیں تو مطلب چور بھی کوئی اپنا ہی ہوگا نا تو کہتے ہیں یہ بھی کیونکہ ایران کا مطلب سارے کے سارے وہاں شیعہ ہوتے تھے اب کہتا ہے کہ جب گھٹڑی اس سے نہ اٹھی نہ تو اس نے بڑا زوردار یا علی کہہ کے اٹھانا چاہا تو کہتا ہے اس نے یا علی کر کے گھٹڑی کو اٹھایا تو اب مجھ سے کہہ رہے ہیں برداشت نہیں ہوا میں نے کہا اٹھانا تھا تو کوئی شیدان کا نام لیتا بدبخ تو چوری بھی کر رہا ہے اور علی کا نام بھی لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں آگے بڑا اور میں نے کہا چور صاحب میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے رہا ہے تو اس بندے کو تمیز ہونی چاہیے کہ میں نے علی کا نام عبادتوں میں لینا ہے چوریوں میں نہیں لینا ہے میں نے علی کا نام میں نے نحل بہت کا نام طہارتوں میں لینا ہے نجاستوں میں نہیں لینا تب ہی خدا نے قید لگا دی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین فرما یہ نہیں کہ میں ہر کسی کی نماز قبول کروں گا یہ نہیں کہ میں ہر کسی کا روزہ قبول کروں گا خبارج نے کتنی نمازیں پڑھی آج بڑا بتایا جا رہا ہے کمیر شام بڑا نمازی تھا ایک کراچی کے صاحب ہیں باپا صاحب بڑے مشہور ہیں باپا جانی کہہ رہے ہیں کس کی جانے مجھے نہیں بتا ہو تو آج کل یہ بڑے فضائل بلخص ان کے بیان کیے جا رہے ہیں جو اہل بیت کو جنہوں نے تقلیفیں دیں امام حسن کو جنہوں نے تقلیفیں دیں میں نے کئی چیزیں ان کی بیان کی ہیں لیکن جب انسان کی سوچ میں کجپن آ جائے سوچ اس کی ٹیڑی ہو جائے اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ فضیلت کے لیے ہے یہاں اس میں توہین بھی پائے جاتی ہے اب انہوں نے ایک نیا ریسنٹ اب پتہ نہیں یہ حدیثیں کہاں سے نکالتے ہیں واقعات کہاں سے نکالتے ہیں تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہا کہ امیر شام جناب معاویہ کو صبح کی نماز کے لیے ابلیس نے اٹھایا یہ آیت ریسنٹ میں نے سنا کہا کہ ابلیس نے اٹھایا میں نے کتنے خوش نصیب ہیں ابلیس نماز کے لیے اٹھانے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے انہوں نے تاجب سے پوچھا امیر شام نے کہ بھائی آپ نے نماز کے لیے مجھے کیا اٹھایا شیطان کا کام نماز قضا کروانا ہے نماز کے لیے اٹھانا تو نہیں ایک مولانا صاحب تھے انہوں نے تو خواب میں یزید کو بھی دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھایا کیونکہ شیطان تو اس پہ راضی ہے نا کہ نماز قضا ہو جائے مومن کی نماز قضا ہو جائے مومن روزہ نہ رکھے تو شیطان نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کہا کہ امیر شام کی پکڑ سے کوئی نکل سکتا ہے تو کہہ رہا ہے انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا کہ جب تک بتاؤ گے نہیں جب تک میں جانے نہیں دوں گا اور جب بڑا اسرار کیا کہ بتاؤ تو صحیح تو ابلیس نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر میں آپ کو نماز کے لیے نہ اٹھاتا تو آپ کی نماز ہو جاتی قضا اور جب نماز قضا ہو جاتی تو آپ توبہ کرتے اور وہ اس قدر آپ توبہ کرتے اس قدر آپ گریہ کرتے کہ خدا کو آپ پر رحم آ جاتا ہے اور اس رحم کی وجہ سے خدا جو آپ قضا نماز پڑھتے اس کا ثواب ادا سے زیادہ دیتا ہے لہٰذا میں نے اس ثواب سے بچانے کے لیے آپ کو نماز پڑھا جائے اب مجھے نہیں پتا اس میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے یا توہین بیان کی جا رہی ہے اس ثواب سے بچانے کے لیے مطلب یہ جتنے لوگ ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں تو ان سب کو ابلیس اٹھا رہا ہے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں میں نے کون سا نام کہاں پہ لینا ہے کون سا نام کہاں پہ نہیں لینا ایک چیز ہمیں نسلن ملتی ہے وہ تو ایک اللہ کی عطا ہے لیکن اس چیز کو اگر آپ اپنی زندگی میں صحیح اپنا ہے جس طرح جناب سلمان نے اپنایا پہلے زرتوش پھر کرشن اس کے بعد سلمان مسلمان مسلمان کے بعد مومن بنا پھر ایمان کے دس میں درجے پڑا گئے یہ اسٹرگر تھی جناب سلمان اور مومن یہ سوچے کہ سلمان کا سلسلہ بند ہو گیا نہیں میرے عزیز یہ سلسلے بند نہیں ہوتے تو بھی آج امام زمانہ کا سلمان بن سکتا ہے تو بھی امام زمانہ کے لئے مالک اشتر بن سکتا ہے جس طرح امام زمانہ کو عباس کی ضرورت ہے حضرت حسین کو عباس کی ضرورت ہے اسی طرح امام زمانہ کو بھی کسی عباس کی ضرورت ہے اپنے امام کے بازو بنو اپنے امام کی آنکھیں بنو اپنے امام کی زبا بنو اور یہ تب ہوگا جب آپ ایک باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے دیکھئے شریعت کا نام کیا ہے آپ ایک سوسائیٹی کے اندر رہتے ہو مثلا فیلکنز کا نام ہے اب اس سوسائیٹی کے رولز کو فالو کروگے تو سوسائیٹی رہنے دے گی سوسائیٹی اپنے رولز بناتی ہے اس کی باؤنڈریز کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے جس کو سوسائیٹی نے منع کیا ہے اب اگر سوسائیٹی سے باہر چلے گئے تو آپ کو کھلن کھلا آزادی ہے جو کرو آپ کو کرنا ہے تو خدا بھی کہتا ہے اگر اسلام کی باؤنڈریز میں آئے ہو اگر تشیعوں کی باؤنڈریز میں آئے ہو تو وہی کرو جو اسلام تجھے اجازت دیتا ہے تو حدود الہی میں زندگی گزارنے کا نام ہی مومن اور سلمان بننا ہے جو حدود الہی میں زندگی گزارتا ہے